رمضان کے مہینے کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے ہر مسلمان اپنے اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں اور روزہ رکھنے میں مگن ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزے دار کی افتار کے وقت دوسرے آدل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا جس کو حق تعلہ شانہوں بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتی ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوسرا عشرہ رمضان کے گیاروے روزے سے بیسوے روزے تک جاری رہتا ہے یہ عشرہ مغفرت کے لیے ہے لوگ اس عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی شیخ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کو دوسرے دنوں کی نسبت سیادہ جلدی معاف فرما دیتے ہیں ایک اور جگہ حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا ان کے سیوہ کو اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کر دیتے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے وہ اس پکار پر چل پڑیں گے ان کے سیوہ کسی اور کو اس دروازے سے داخلہ نہیں دیا جائے گا جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا یعنی رات کو تراوی پڑی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مسلمان مرد و عورت بچے بھوڑے جوان سبھی عبادات میں مصروف ہیں اس مہینے کو سبر کا مہینہ کہا جاتا ہے اور سبر کا سواب جنت بتایا گیا ہے یہ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے روزہ عملی شکر کی بہترین مثال ہے دن بر بھوک و پیاس سے اللہ کی نعمتوں کا انسان خلو سے دل سے اعتراف کرتا ہے اور اس کے دل میں شکرِ الٰہی وجلانے کا جذوہ پیدا ہوتا ہے روزوں کے باعث باہم اتفاق و اتحاد کا جذوہ بھی ہر طرف نظر آتا ہے دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے اتنا ہی اللہ تعالی بندوں سے خوش ہوگا دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے اتنا ہی اللہ تعالی بندوں سے خوش ہوگا حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہے اس لئے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریب و مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لئے نعمتوں اور انامات کا شمار ممکن نہیں لیکن اللہ کے ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک و مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارامت ثابت ہوتا ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداش ہو کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے توبہ استقفار اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے جس شخصی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا وہ رمضان کے فضائل و برکات سے محفوظ ہو گیا روزہ اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں روزہ دار کے لیے شفاعت و سفارش کرے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیہ فرمائی ہیں ایسی ہی ایک نعمت ماہی رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ماہی رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا عجر ہے اب سوچنے کے بات یہ ہے کہ لوگ ماہی رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں